حربات پڑوسی ملک پاکستان کی جو اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آرہا ایک بار پھر پاکستان نے بارڈر پر کائرانہ حرکت کو انجام دیا سیما پار سے پاکستان نے بھارت کے علاقے میں فائرنگ کی جس میں ایک شخص کی جان چلی گئی جبکہ چار لوگ زخمی ہو گئے بارڈر پر پڑوسی کی کائرانہ خرطوت سیما پار سے دنادن گولیاں برسا رہا ہے پاکستان ناپاک فائرنگ میں بے گناہ کی موت تباہ ہوئے آشویاں نے تباہ ہو رہی ہیں زندگیاں بھارت دے رہا ہے پاکستان کو مہتوڑ جواب ہندوستان کے پرچند پرہار سے تھر آیا پاکستان بارڈر پر پاکستانی رینجرز نے ایک بار پھر سیز فائر توڑا ہے بھارتی علاقے میں گولے برسانے کی ہماکت کی ہے یہ گولے بے گناہ لوگوں پر کال بن کر ٹوٹے اتر کشمیر کی کوپووڑا میں سنبار کو اچانک سیما پار سے گولی باری شروع ہو گئی پاکستان نے سنگرش ویرام کا اور لنگن کر بھارتی علاقے کو نشانہ بنایا سرحت پر پاکستانی سینہ سازش رچ رہی ہے دھوکے سیوار پر وار کر رہی ہے گولیوں کی بوچھار کی جا رہی ہے موٹار داگے جا رہے ہیں پاک سینہ کی سنک اور بزدری کا شکار آم لوگ ہو رہے ہیں پاک سینہ کی فائرنگ سے سب سے زیادہ پرباویت کشمیر کا کوپووڑا زلہ ہے یہاں کے تنگدھار سیکٹر میں اگرم چوکیوں اور گاؤں کو نشانہ بنایا گیا ادھکاریوں کے مطابق باجوا کے بزدل فوجیوں نے بینا اکساوے کی گولی باری کی پاکستان کے دوستہ ہس کا بھارتی جوان قرارہ جواب دے رہے ہیں ہندوستان نے ایسا پلٹوار کیا کہ پاکستانی ریجرز تھررا اٹھے ہیں لیکن پاکستان سینہ کے کارانہ حملے میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ چار گھائل ہوئے پاکستان کی فائرنگ میں جان گوانے والے شخص کی پہچان محمد سلیم کے طور پر ہوئی ہے حال کے دنوں میں پاکستان سیما پر سنگرش ورام کا اولنگن کرنے کی ہماکت کر رہا ہے کوپووڑا میں فائرنگ سے صرف چوبیس گھنٹے پہلے پاکستانی سینکوں نے پنچ زلے میں بارڈر پر بنے اگرم چوکیوں اور گاموں کو نشانہ بنایا تھا ٹیو نیوز نیشن